بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد ارسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیس بک کی تو فیس بک کو آئی لینڈ میں ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اشارہ تین ارب ڈالر کا جرمان آئیت کر دیا گیا ہے جی ہاں اس سے پہلے دوزار بیس میں فیس بک کے اوپر یہ الزام لگا تھا اور یہ حکم دیا گیا تھا فیس بک کو کہ وہ ڈیٹا کی حفاظت کرے رازداری کو برقرار رکھے جبکہ اب یہ بات سامنے کہ فیس بک ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے اور اب ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن کی جانب سے فیس بک کو مزید سنگین نتائج سے بچنے کے لیے اکتوبر تک رازداری رازداری کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر ایک شریعت تین ارب ڈالر کا جرمان آئیت کر دیا گیا ہے فیس بک کے اوپر الزام ہے کہ وہ یہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ امریکہ کو ٹرانسفر کرتا ہے جبکہ فیس بک نے یہ کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوٹس میں اپیل دائر کرے گی اور وہ اپنا مقدمہ عدالتوں میں لڑے گی تو اب بات کر لیتے ہیں ایپل کی تو ایپل نے ایپل سٹور ٹرانسپرنسی ریپورٹ ٹو تھاؤنٹ ٹو جاری کر دی ہے جس کے مطابق ایپل کو ایپس ہٹانے کے لیے مختلف ملکوں کی حکومتوں کے جانب سے اٹھارہ ہزار سے زائد درخواستے مصول ہوئی جس میں سے ساڑھے پانچ ہزار کے قریب ترخواستے تو صرف چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی جس میں سے بتاتے چلیں کہ ایپل سٹور میں سے دوزار بائس کے سال میں چودہ سو سے زائد مطلب پندرہ سو کے قریب قریب اپلیکیشنز کو ہٹایا گیا جس میں سے چودہ سو پینتیس اپلیکیشنز تو صرف چائنیز گورنمنٹ کے کہنے پر ہٹا دی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپلیکیشنز روس چودہ اپلیکیشن انڈیا دس اپلیکیشن پاکستان کی گورنمنٹ کے کہنے پر بھی ہٹایا گئی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دوزار بائس کے سال میں ایپل سٹور پر ریجسٹر ڈیویلپرز کی تعداد ایپ ڈیویلپرز کی تعداد جو ہے وہ تین کروڑ سے زائد تھی تین کروڑ ستر لاکھے قریب قریب ریجسٹر ڈیویلپرز کی تعداد تھی جس میں سے چار لاکھ سے زائد ڈیویلپر آکاؤنٹس کو قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مطلب کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے ڈیویلپر آکاؤنٹس اپل سٹور سے ختم کر دئیے گئے ہیں تو آپ بات کہہ لیتے ہیں مایکروسوفٹ کی تو مایکروسوفٹ نے ونڈوز 11 کے لیے اسسسٹن مطارف کرا گیا ہے یہ اسسسٹن فیلحال ٹیکس کمانڈ کے اوپر کام کرے گا یعنی آپ اسے ٹیکس ٹول اسسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن مایکروسوفٹ نے اسے کو پائلٹ کا نام دیا ہے اور یہ اسسسٹنٹ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ہے اور یہ آپ کے ٹاسک بار میں تمام سافٹ ویرز اور پروگرامز کی جامعہ سمری بھی تیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ مختلف سیٹنگز کو بھی آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ چینج کر سکیں گے اور فیو سیکنڈز کے اندر آپ کسی بھی سافٹ ویر کے ساتھ اب کنیکٹ ہو سکیں گے اس کی ازمائش جون سے سٹارٹ ہو جائے گی اور امی ظاہر کی جاری ہے کہ بہت جلد اسے وائس اسسٹنٹ کا درجہ بھی دے دیا جائے گا اور یہ بلکل آپ کے اے آئی چیٹ بورڈ کی طرح کام کرتا ہے یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے مختلف سوالات کے جوابات لیتے ہیں اسی طرح سے آپ کو یہ بھی پچیدہ سوالات کے جوابات دے سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹویٹر کی تو ٹویٹر نے پچیر اینڈ پچیر موڈ پیش کر دیا ہے اس سے پہلے پچیر اینڈ پچیر موڈ بہت سارے پلیٹ فارمز پر سرگرم ہے اور اب اسی طرح سے ٹویٹر نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اس چیز کا اعلان کر دیا ہے اور بتاتے چلیں کہ ڈبل سکرین پر بھی بہت عرصے سے ٹویٹر غور کر رہا تھا مگر پچیر اینڈ پچیر موڈ لانچ کرنے کے بعد اب آپ ویڈیو میں دیکھتے ہوئے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے چھوٹی وینڈو میں ٹویٹس بھی پڑھ سکیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اٹ اٹ ٹائم دو ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے مطلب ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ دوسری ویڈیو بھی اسی سکرین میں پلے کر سکیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں ٹک ٹوک کی ٹک ٹک نے بھی اپنا اے آئی چیٹ بورڈ مطارف کرا دیا ہے جی ہاں اے آئی چیٹ بورڈ کو انہوں نے ٹک ٹاک کا حصہ بنایا ہے ٹک ٹک کے ہوم پروفائل میں ایڈ کیا گیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ٹک ٹک کو کلوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی بغیر کلوز کیے سارف جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں گے فیلحال اس کو فلپائن کے بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے یعنی کہ بہت سی کم لوگوں تک اس کی رسائی ہے وہ بھی فلپائن میں باقی کسی بھی جگہ پہ اس کو لانچ نہیں کیا گیا ٹک ٹک نے اس انفرمیشن کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جلد بڑے پیمانے پر لانچ کرنے کا فلحال تو یعنی جلد لانچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مگر لوگ اپنا فیڈبیک دیں اس چیٹ بورڈ کا نام ٹینگو رکھا گیا ہے یہ ٹک ٹاک پر لوگوں کے لیے جلد اور بہتر مواد تلاش کرے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے گا تو اب بات کر لیتے ہیں یوٹیوب کی تو یوٹیوب نے اپنا سٹوری نامی فیچر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بتاتے چلیں کہ یوٹیوب نے سٹوری نامی فیچر دو ہزار اٹھارہ میں لانچ کیا تھا اور یوٹیوب کا کہنا تھا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ فیچر اسی لیے لانچ کیا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یوٹیوب کی طرف لائے جا سکیں اور اسی کے ساتھ یوٹیوب کو یوز کرنے والے لوگ اپنے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رابطے پیدا کرنے کے مواقع حاصل کر سکیں ان کا کہنا تھا کہ ہم جس طرح سے چاہ رہے تھے اس طرح سے سٹوری کے فیچر کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی یا پھر جس طرح سے توقع کی جاری تھی ان کا کہنا تھا کہ اب تو اس کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس رابطے بڑھانے کے مواقع موجود ہیں جس میں کمیونٹی پوسٹ اور شارٹس ویڈیو نامی فیچر اویلیبل ہیں ان کا کہنا تھا کہ 26 جون 2023 سے اس فیچر کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا جائے گا اور اس طریق کو بھی جو سٹوری پوسٹ ہوگی وہ اگلے سات دن کے اندر غائب ہو جائے گی تو اب بات کر لیتے ہیں ہم ویڈس ایپ کے حوالے سے جی ہاں ویڈس ایپ کے اوپر بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی یوسفل فیچر کے اوپر کام جاری ہے میں سمجھ دہوں کہ یہ اب تک کا پرائیویسی سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم فیچر ہے اور اب تک کا شاید سب سے اہم فیچر ہے چونکہ آپ میں بہت بار دیکھا ہوگا کہ بہت سی فیمیلز کو بہت سی جگہوں پر رابطہ کرنے میں اسی وجہ سے پرابلم رہتی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اب ان کے نمبر کا غلط استعمال نہ ہو یا پھر ان کا نمبر بہت سے لوگوں کے پاس نہ چلا جائے یعنی آپ یہ ایک مثال کے طور پر لینے کوئی بزنس مین ہے وہ تو اپنا نمبر وائرل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور وہ چاہے گا لوگ اس سے رابطہ کریں مگر اس میں سے بہت سے فیمیلز بھی ہو سکتی ہیں جن کا یہ کنسرن ہو سکتا ہے اپنے نمبر کے حوالے سے کہ میرا نمبر زیادہ پھیلے نہ لوگوں کو پتا نہ چلے تو پھر اب جب یہ فیچر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جب کوئی بھی مطلب کوئی بھی پرسن کسی بندے سے رابطہ کرے گا جس بندے سے رابطہ کر رہا ہے اس بندے کے پاس آپ کا نمبر سیو نہیں ہوگا جو رابطہ کر رہا ہے اس کا نمبر سیو نہیں ہوگا تو پھر اس بندے کے پاس رابطہ کرنے والے کا نمبر نہیں بلکہ اس کا نام شو ہوگا نام وہ جو اس نے پرو فائل پر لکھا ہوگا یعنی اب نمبر نمبر کے پھیل جانے کا یا نمبر کسی اور کے پاس چلے جانے کا ڈر نہیں رہے گا فیلحال اس کی ڈیٹ سامنے نہیں ہے یہ کہ یہ فیچر کب تک لانچ ہوگا مگر اس فیچر کے اوپر برپور طریقے سے تیاری جاری ہے اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ